موسیقی 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 تو آپ لوگ کو کیسا لگا ضرور بتانا کومنٹ میں I know کہ مجھے کسی کے انسپائر میک اپ لکھ کرنا تھا کیونکہ میرے چانل پر کچھ سیڈیز زل رہی ہیں لیکن میں تھوڑے سا بور ہوگی انسپائر میک اپ لکھ میں اور آپ لوگ بھی ہوئے جیسا لگا مجھے کیونکہ اور آپ لوگ کا ریکرسٹ بھی تھا کہ افرڈی بر پرائز میں ایک پارٹی میک اپ لکھ کریئیٹ کرنے کے لئے تو اس لئے میں نے یہ واہلا میک اپ لکھ کریئیٹ کیا ہے میری سیڈیز کو سٹاپ کر کے یہ واہلا مینے سٹاٹ کیا ہے تو آگے میں ضرور پوڑا کروں گی وہ سیڈیز بیسی بھی میں یوٹیوبرز کا انسپائر میک اپ لکھ تو کرتے رہتی ہوں تو میں آگے ضرور کروں گی لیکن فیلال کے لئے میں نے یہ واہلا میک اپ لکھ اچیف کیا ہے آپ لوگ کے ریکویس پہ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ پسن آیا ہوگا تو اس ویڈیو میں نے جتنا پہ پرنگیوز کیا ہے وہ سارا ڈسپوسن باکس میں لینک مل جایا تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور یہ واہلا ہیئرین کا لینک تو میں نہیں دے سکتی یونکہ یہ میں نے کلاپ فیکٹری سے کھڑی دیا تھا تو کلاپ فیکٹری تو ابھی اوڑ گیا ہے اور میں نے اس کا فل رینیو بھی کیا تھا تو کافی اچھا والا یہ ہیئرین ہے ایک نیکلس بھی ہے اس کے ساتھ لیکن میں نے یہاں پہ کچھ بھی بھی نہیں کیا ہے بس یہاں پہ صرف فوکس اور میں نے ہیئر کو بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو میک اپ کو صرف فوکس تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو پس انایا ہوگا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریے گا اپنی فرینز کا ساتھ اور کومنٹ میں ضرور باتانا کہ یہ میک اپ لوگ کیسا لگا آپ لوگ کو اور نیکس ویڈیو پہن سا دیکھنا چاہتے ہو اگر آپ لوگ میرے چینل کے نیو ہو تو پلیز کر کے میری سبسکرائب کر لیجئے یہ چینل کو نوٹیویشن پیل کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ میں جائے بھی نیو ویڈیو اپ لوگ کرو آپ کو نیوٹیویشن ملتے لیں گے تو چلی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ والا میک اپ لوگ ایک چلی میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے بہت ہی سمپل پروڈاکٹ لے کے ہی میں نے اس میک اپ لوگ کو اچھیر کیا ہے مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسنا ہے یہ والا میک اپ لوگ آپ لوگ کو کیسے لگا زور بتایا کومنٹ میں تو چلی ابھی فائنل سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ سکینکر سے انکلوٹ کیا ہے تو یہ ہے ایلپ سکوٹنیس کا ٹونر جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے سکینکر میں تو یہ آپ کو سکسٹی تو سیونٹی روپیز میں اچھی طرح سے مل جائے گا آفر پرائز میں میں یہاں پہ یا پہ یوز کر رہی ہوں یہ نیویا کا کریم سو یہ آل سکین ٹائپ کیلئے سوٹیبل ہے جہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کا پرائز ہے ایٹی روپیز میں آپ کو مل جائے گا نیکس میں یہاں پہ اپنی فیس کو تھوڑا سا میرا جو ڈاکنے سے اسے کلر کنیکٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ اورنج کلرکٹر یوز کر رہی ہوں جو کہ این وی بے کا ہے اس میں فانڈیشن کنسیلر کنٹورنگ سبھی کچھ میں اس ویڈیو پہ یوز کروں گی کیونکہ یہ آپ کو انڈر ہنڈر روپیز مل جاتا ہے نائنڈی نائن روپیز ایچ وان آپ کو مل جائے گا لگانے کے باعت میں اپنی ہاتھوں سے ہی بلینڈ کر رہی ہوں جہاں پہ بھی ڈاکنے سے وہاں پر اورنج کنٹورنگ یوز کر رہی ہوں یہ فانڈیشن سٹک یا آپ ایز کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہو تو اسے میں فیز میں اچھی طرح سے لگا لوں گی اور یہ تینوں ہی پروڈک آپ کو ایچ وان ہنڈر روپیز مل جاتا ہے یہاں پہ میں نے بیوٹی بلینڈر اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا فیر سے ٹونر اپلائے کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا بلینڈنگ میں پرابل ہو رہا تھا تھوڑا ڈرائی مل جائے گا اگر آپ صحیح پروڈک یوز کریں گے تو یہاں پہ کنسیلر کے لئے بھی سیم فانڈیشن ہی میں یوز کر رہی ہوں اپنی یوزل پلیس پہ اپنی انڈر آئی جہاں پہ بھی ڈاکنیس وہاں پر نیکس میں سیم کنٹورنگ سٹک لے کے سیم ڈوائی بے کنٹورنگ سٹک لے کے میں اپنی چکس کو تھوڑا سا جو لین کو نوز کو فوریڈ کو تھوڑا سلی مر دکھانے کے لئے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں آپ کو شیئٹ نیم وغیرہ سارا آپ کو ڈیس بوکس مل جائے گا اس وقت میں نے کون سا یوز کیا ہے وہ سارا تو اس کے بات سیم بیوٹی بلینڈر کے ہی میں بلینڈ کر رہی ہوں پہلے لائٹر کلر کو بلینڈ کرنا ہے جس میں یہاں پہ بلینڈ کیا ہے میں پرائیمر اپلائی کرنا بھول گئی تھی لیکن میں پہ لے کے آیا تھا پرائیمر ایز پرائیمر آپ الویر جل کو یوز کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ پتانجلی کا الویر جل لیا تھا لیکن میں نے یہاں پہ یوز کرنا میں بھول گئی لیکن آپ کو نہیں بھول نہ ہے پرائیمر اپلائی کرنا ہے تو گئیس کنسیلر کو بلینڈ کرنے کے بات میں جو ڈاک جو میں نے کنٹورنگ سٹک اپلائی گیا اسے بھی میں بلینڈ کر دیا ہے اسے سٹ کرنے کے لئے میں یہاں پہ بلو ہیون کا لوس پاؤڈر یوز کر رہی ہوں اور یہ بھی آپ کو 100 روپیز مل جائے گا تو یہ میرے جو کنسیلر ہے وہاں پہ میں بیک کر رہی ہوں بس دو منٹ کیلئی میں بیک کروں گے اور بیک جہاں پہ میں کنسیلر اپلائی گیا تھا وہاں پہ ہی میں پہ کر رہی ہوں اور اسے ایسا ہی چھوڑ دیں گے دو منٹ تک اور یہ والا میں آئی برو کے لئے لے کے آئی ہوں یہ ہے ڈی ایس کا برو پاؤڈر سو اس میں سے یہ بلیک کلر شیڈ لے کے میں اینگل بریس کی ہلپ سے بلینڈ کیا ہے اینگ گائز انڈر 200 اور 250 رویس آپ کو بریس کا پرائس مل جائے گا تو اس بریس کا لنک بھی میں ڈیس بکس میں ڈال دوں گی جو بھی میں ایس میں جو بھی ایکس پاؤڈر ہے اسے میں پہلے ریموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو اسے میں اپنی صرف لیٹس پہ اپلائی کر رہی ہوں اپنی فنگر کی ہیلپ سے اس کے بعد ایک فلیٹ برس لے کے میں انر لیٹس پہ لگاؤں گی کیونکہ ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا ہے تو اسی لیے اس کے بعد سیم انر کورنر کو بھی میں سیم جو بلنگی آئی شیڈو ہے اسے ہی میں انر کورنر کو بھی لگا رہی ہوں اور سیم میں نے جو برو میں لگائی تھی اسے ہی ایک پینسل برس لے کے میں آؤٹر کورنر اور تھوڑی تھوڑی کر کے میں کریس کو بھی بلنگ کر رہی ہوں اور گائز یہاں پہ میں بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے اپلائی کر رہی ہوں تو اسی لیے یہاں پہ پر پپل سا ریفلیکٹ دے رہا ہے کیونکہ پینک میں تھوڑا لائٹ بلیک میکس کریں گے تو آپ کو پپل کا ریفلیکٹ آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلیک بھی نہیں جیادہ پپل بھی نہیں کچھ پپل ٹون دے رہا ہے تو مجھے کافی اچھا لگا اور میں نے سیم لوگر لائٹ بھی اپلائی کیا ہے سیم بلیک شیڈ اور یہ آپ کو اندر ہنڈی روپیس میں نائنٹین روپیس میں آپ کو مل جائے گا سو گائز یہاں پہ میں آئی لینر کے لیے یوز کر رہی ہوں یہ ایک آئی لینر اور یہ بھی آپ کو سیونٹی روپیس میں مل جائے گا تو یہاں پہ میں جو فالس لائزر سے اس سے میں نے یہاں پہ گلو لگا لیے ہیں گلو بھی آپ کو ہنڈی روپیس اور آئی ٹھنگ وان ٹوئنٹی لگ سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو لائزر لگانا اور نہیں لگانے میں آپ کو کتنا ڈیفرنس ہے تو اگر آپ کو بہت ہی اچھا والا آئی میکب لگ چاہیے تو کمپل ساری آپ لائزر یوز کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے لائزر بھی لوکل مارکٹ سے کھری دی تھی اور یہ لائزر آئی ٹھنگ 45 اور 50 روپیس میں میں نے کھری دی ہے تو کافی اچھا ہے نیکس یہاں پہ میں نے مسکارہ یوز کیا ہے جو کی بلو ہے ان کا ہے یہ بھی آپ کو 100 روپیس میں مل جائے گا اور سیم بلاس میں یوز کر رہی ہوں تو گائز یہ بلاس بہت ہی اچھا ہے میں کافی ٹیٹورویلز میں اس بلاس کو یوز کرتی ہوں اور میں نے یہاں پہ بلاس بہت ہی کم بلاس میں نے اپلائی کیا ہے کیونکہ یہاں پہ میرا ہائی لائٹر بھی پنک ٹون میں ہے بلاس بھی پنک اپلائی کروں گی آئی شیڈو بھی پنک ہے لپسٹک بھی تھوڑا پنک ہی اپلائی کروں گی تو وہ اچھا نہیں دیکھے گا ایک دم پنکی پنکی دیکھے گا تو اسی لئے میں نے بلاس بہت کم اپلائی کیا ہے اور ہائی لائٹر میں نے سیم جوب لنگ کی آئی شیڈو پیلٹ تھا اسی ہے اسی پیلٹ سے ہی میں ایک فین بریس کے ہیلپ سے اپنی جہاں پہ بھی ہائیر پوائن سے وہاں پہ میں نے اپلائی کیا ہے اور لپسٹک کے لئے میں نے سٹیک اور کی کا یہ تھوڑا سا ڈاک پنک رانی پنک بول سکتے ہو یہ والا میں نے لپسٹک اپلائی گیا ہے اور میں نے بندی لگا کے کچھ اس طریقے سے میرے فائنل میک اپ لک ہے تو ایک بندی گر گیا پھر سے میں دوسری لگا رہی ہوں تو یہی رہا میرا فائنل میک اپ لک کچھ اس طریقے سے میں نے اس میک اپ لک کا اچھیف کیا ہے آپ کوئی بھی فنکشن اور کوئی بھی پارٹی میں آپ اس طریقے کا بہت سیمپل گلیم میک اپ لک کر سکتے ہو اور آپ دیکھیں ہوگے کہ اتنے چیپ پروڈاک میں بھی اتنے چیپ پرائزز پروڈاک میں بھی آپ بہت اچھا والا ایک ایس ڈی میک اپ لک 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 سکتے ہو بس پروڈاک اچھا ہونا چاہیے اور آپ کا بلینڈ اچھا ہونا چاہیے تو گائز یہی رہا آج کا ویڈیو آئے ہوپ آپ لوگ کو پسن آیا ہوگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا میرے چانل کو پڑی